بسم اللہ الرحمن الرحیم نان فائلر جو ہیں ان کی تعداد کو کم ہونا چاہیے لوگوں کو فائلر ہونا چاہیے اور اگر کوئی فائلر نہیں ہوتا ٹیکس ریٹن جمع نہیں کرواتا تو اس کے خلاف اقدامات بھی ہونے چاہیے لیکن حکومت میں جو صدارتی آڈینس جاری کیا ہے اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے مطابق اب فائلر اور نان فائلر دونوں ہی نیب کے نادرہ کے اور ایف پی آر کے ریڈار پر آگے ہیں بہت صرف یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے نادرہ آز خود ٹیکس کا فیصلہ کرے گا اور اس کو بتائے گا ایف بی آر کو چاہے وہ ایف بی آر پوچھے یا نہ پوچھے یا خود فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد نیب جو ہے وہ بیس برس پرانی فائل بھی کھول سکے گا اگر جو ٹیکس آپ کو مل جائے گا تاجروں کو اگر وہ ٹیکس کا چلان جمع نہ کروایا گیا تو پھر آپ کے بجلی کے گیس کے پانی کے تمام جو کنیکشن ہیں وہ کار دیے جائیں گے اور اس وقت تک کٹے رہیں گے جب تک آپ اس ٹیکس کو جمع نہیں کرواتے اس حوالے سے جو ایک بہت بڑا اس وقت ریزرویشن سامنے آ رہی ہے بہت بڑا اعتراض سامنے آ رہا ہے وہ پوائنٹ آف سیلز کا ہے پوائنٹ آف سیلز کیا ہے یعنی کہ ایک ایسی مشین لگا دینا جس کے ذریعے آپ کی بلنگ جو ہے آپ کا جو آپ ریسیپٹ چاری کر رہے ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگی اور آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ سرکار نے کس جگہ پہ کتنی فروخت ہوئی بظاہر یہ بات بھی اچھی ہے میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ ریٹیلر پر کیوں ریٹیلر جو بھی چیز لے کر آتا ہے ایک عام تاجر وہ کسی امپورٹر سے لے کر آتا ہے وہ کسی منفیکچرر سے لے کر آتا ہے اور جب آپ منفیکچرر اور امپورٹر سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تو پھر ریٹیلر تو سیلز ٹیکس ادایی نہیں کرتا وہ تو پے کر کے اس کو اپنی چیز لے کر آتا ہے اس کو ڈبل ٹیکسیشن کے اندر لیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ب ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلافورتی بھی قرار دیا جا رہا ہے جو ایف بی آر نے کیا تھا اب چونکہ شبزہدی صاحب نکل گئے ان کو نکال دیا گیا جہانگیر ترین صاحب اس میں گھرنٹر تھے وہ نہیں رہے تو اب ایف بی آر نے نیا کام شروع کر دیا دوبارہ یہ کاروائی شروع کر دیا بظاہر اقتماد بہت اچھے ہیں صدارتی آرڈیننس فائلر کو بڑھانا چاہتا ہے ضرور بڑھائیں لیکن سوال پھر یہ ہے کہ فائلر کو بڑھانے کے لیے اس اچھے کام کے لیے آپ کوارڈیننس کی ضرورت کیا ہے جب اسمبلیہ موجود ہیں آپ ایک بل لے کر آئیں اور آپ ایک منی بل لے کر آ رہے ہیں آپ ایک فینینس بل لے کر آ رہے ہیں آپ اس کا مطلب ہے ایک منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں جو آپ نے بجٹ میں پیش نہیں کیا اس کے پلس کیا ہیں مائنس کیا ہیں اس وقت جو محاذ لگنے جا رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو انتیس تاریخ کو تاجروں کی مختلف تنظیموں نے ایف بی آر کے گہراؤ کا اعلان کر دیا ہے تو یہ صور اتحال ہے کیا یہ اچھی چیزوں کے نام پر کیا بری چیزیں ہونی چاہ رہی ہیں یہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جنہوں نے تاجروں اور حکومت کو ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کیا وجہ ہے کہ اس پر کوئی مشاورت نہیں ہو رہی چیزیں نافذ کی جا رہی ہیں آج کا پروگام اسی حوالے سے کہ یہ تنازہ ہے کیا اور میں اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کا یہاں پر تعرف کروانے جا رہا ہوں بہتی مشکور ہوں یہاں پر عدیل حیدر ایڈوکیٹ موجود ہیں آپ ٹیکس ایکسپارٹ ہیں اور اس معاملے کے اوپر خصوصی کمانڈ رکھتے ہیں ہماری دعوت پر یہاں پر موجود ہے بہت بہت شکریہ دیل ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی میں کاشیف انور صاحب کا مشکور ہوں آپ صدر ہیں فرنڈز آف ایکنومک انڈ ڈیزنس ریفارمز کے اس تنظیم کے تحت آپ اپنے تجزیہ پیش کرتے رہتے ہیں گہری نظر رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ کاشیف آپ کا بھی یہاں پر ہمیں جوائن کرن کے لئے یہاں پر اشرا مہتاب صاحب بھی موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ایکنومک رپورٹنگ کے حوالے سے لاہور کے ایکنومک رپورٹر اسوسییشن کے پریزیڈنٹ رہے آپ ہمارے نمائندے ہیں لاہور رنگ کے نئی بات کے نیو کے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آئیں میں تھوڑا سا اس رییکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جو اس صدارتی آرڈیننس کے بعد پیدا ہو رہا ہے بظاہر یہ اچھی چیز ہے فائلر ب� جو پکڑنا چاہیے جکڑنا چاہیے لیکن جو رییکشن آرہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے محاضرہ ہی لگ رہی ہے جنگ لگ رہی ہے یہ کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن نجم بھائی آپ کا شکریہ بہت بہربانی دیکھیں کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے تو یقینی بات ہے اس کا رییکشن ہوتا ہے اب جس طرح کا ایکشن ہوگا اس کا رییکشن بھی اسی طرح کا اسی حجم کا ہوگا اب بات یہ ہے کہ ٹیکس سب کو دینا چاہیے جو صاحبہ حسیت ہے جو ٹیکس دینے کے جن کی آمدن کابل ہے اس کے یعنی میں انکم ٹیکس بھی بات کر رہا ہوں تاجر اکسر کہتے ہیں جی ہم بڑے ٹیکس دیتے ہیں جی سیل ٹیکس دیتے ہیں یہ ان کے اوپر نہیں ہے یہ تو لوگوں کے ٹیکسی دیے ہوئے ہیں وہ جو وہ ادا کرتے ہیں یا جمع کرواتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ انکم ٹیکس کی دینا چاہیے دولر جو کمائی ہے آپ نے آپ نے ایک دکان سے تین پلازے بنائے تین پلازے بنانے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں جی ہم سے ٹیکس نہ لیں تو یہ تو بڑی میں سمتا ہ کو زیعتی ہے کہ جو فائلر ہےی ہے مطلع میں ایک ترخواد آ ہوں میں ایک ترخواد آ ہوں کیا حکومت کے اقدامات ان تاجروں کے انکم ٹیکس کو انشور کر دیں گے جو نہیں دے رہے جو دے رہے ان کو بڑنگ کام ہوگا voz نہیں دے وہ اس میں آئیں گے امچہ دیتا ہوں میں ایک چوٹا تھا بنا بسم میری توڑی ترخواہ ہے مجھے پوچھا بھی نہیں جاتا ہ اکھر جاتا ہے کہ میری ایڈوانس کارڈ لیے جاتا ہے ٹیکس انکم ٹیکس اس کے لئے میں بھیلی پہ بھی دیتا ہوں سب پہ دیتا ہوں تو مجھے دیکھنے جو بلازم آدمی ہیں جو چھوٹے پیسے چالیس زار پینٹالیس زار پچاس زار پیہ لیتے ہیں ان کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا تو جو کروڑوں پہ کماتے ہیں اور سالبہ جا کے انہوں نے ریٹرن دینی ہوتی ہے ان کی سواب دید پہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ خود کر کے دیں کوئی اس کے اوپر بلڈن ہی ہے تو پھر اس کو چاہیے نا کہ یہ دیں اگر وہ نہیں دیں گے آپ حکومتی اقدامات کو سپورٹ اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کے اوپر جو عام چیزیں شیئر فرون ہوش ہے اس پر ٹیکس بڑھا دیا جائے گا سیل ٹیکس بڑھا دیا جائے گا کوئی اور ٹیکس بڑھا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ غریب پہ بڑھن پڑے گا وہ ایک آپ لیڈی والے پہ ایک دکان آہ چھوٹے جو ٹھیلے والا ہے اس کے اوپر آئے کام جو آہ یہ جو مائی چھلیاں میں ہیتی ہے اس کو سب سے بڑی اچھی بات ہے لیکن حکومت چونکہ کمزور ہے ان کے پاس اقصیت نہیں ہے تو وہ پھر وہ راستہ نکالتی ہے صدارتی آرڈیننس کا جو وہ کر سکتی ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے مشاورت ہونی چاہیے بیٹھنے چاہیے حضر اختلاف کے ساتھ بھی تاجروں کے ساتھ بھی جب وہ کہتے نہیں ہم دینے کو تیار ہے تو بیٹھ کیوں تیہ کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ بھئی اتنے پیسے ہمیں اتنے چاہیے ہم نے آئی ہے بھائی اپسے شرطیں بنوائی ہوئی ہیں ہماری گردن پھتی ہوئی ہے تو پلیز آپ بھی مدد کریں نہیں تو غریبوں پر مشاورت کر لیں مشاورت کر لیں کاشی صاحب یہ اقدامات جو ہیں ان کو اب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے ہیں حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھے لیکن میرا صرف ایک تجزیہ یہاں پر یہ کہ کیا ہم انیس سو سنتالیس سے پہلے کی حکومت میں ہیں کیا ہمارے سامنے انگریز حکومت ہے اور عوام جو ہے اس کے خلاف جتنے بھی آپ کے لاؤز بنے ہیں ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ ہم نے جو ہندوستان میں رہتے ہیں لوگ ہم نے ان کو نچوڑنا ہے دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے ہمیں ٹیکس دینا چاہیے لیکن کیا گورنمنٹ کے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ کون ایکسپینسز کر رہے ہیں کون اخراجات کر رہے ہیں کون پراپٹیاں خرید رہے ہیں کون پراپٹیاں بیچ رہے ہیں پہلے جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے پہلے آپ ان کو تو اندر لے کر آئیں دیکھیں اس طرح اگر آپ اس طرح سے کر دیں گے تو آپ کا جو پیریلل ایکانومی چال رہی ہے وہ ہمیشہ وائٹ ایکانومی کو سپورٹ کرتی ہے اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آپ کی ایکانومی ڈوب جائے گی ایک منٹ ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیریلل ایکانومی ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلیک ایکانومی ہے بلیک منی ہے اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو ایکانومی بیٹ جائے گی دیکھیں میں بلیک کی بات نہیں کر رہا ہوں گری کی بات کر رہا ہوں یہاں دیکھیں بلیک اور گری میں فرق ہے بلیک پیسہ وہ ہوتا ہے جو نجائز ذرائع سے کمایا گیا ہوتا ہے گری اکانومی بھی ہوتی ہے جو نجائز ذرائع سے نہیں کمایا گیا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارا پچھلا سسٹم اگر ہم اپنی 75 سال کی ہسٹری میں آ کر ابھی یہ کہیں کہ ہم نے ایک دم دو سالوں میں ہی سب کوئی ٹھیک کر دینا ہے نہیں ہوگا تو ہمیں اس پیرلل اکانومی کو یہ سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم اس کو بند کر دیں گے کیونکہ آپ کا جو فائلرز ہیں جو آپ کے ریجسٹرڈ لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں یا تو ان کو موقع دیں کہ بھئی ہاں اگر آپ نے یہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک دفعہ پھر موقع دینا ہوگا کہ جناب دیکھیں اب ہم ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی تمام ڈیکلیریشنز کو آپ ڈیکلیر کر دیں اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم سارا کچھ بند کر دیں گے لیکن اگر آپ موقع نہیں دیں گے تو سسٹمز نہیں چلیں گے نئی لوگوں کے پاس وائٹ پروپٹیز لوگوں کے پاس نئی ویلث میں پیسے لوگوں کے پاس نئی ایٹرنز میں پیسے کاشی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقتماعات درست ہیں لیکن یہ طریقہ کارٹ جو ہے یہ طریقہ کارٹ ٹھیک نہیں ہے کاشی صاحب یہاں پر عدیل صاحب سپورٹ کرتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں اس چیز کو سپورٹ کرنا یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے سب سے پہلی تو بات یہ کہ کل جو مانیٹری پولیسی میں پچیس بیس پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے جسے کائبر کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے جسے انفلیشن آئے گی اور انفلیشن کے بعد مہنگائی آئے گی ابھی آڈیننس کو ہم ذکر اس کے بعد کرتے ہیں لیکن ابھی آپ آڈیننس فائیف پر جو گئے ہیں ہمارا جو شرح سود بڑھائی گئے ہیں اس کے نتیجے میں خبردار کر رہے ہیں جی وہ آئے گئے سر اور اس کے بعد گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ابھی مزید بڑھے گی میں اس پر آپ سے ٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بریک لینا بریک سے واپس ہوتا ہوں تو اس پر پہلی بات ایک بدخبری تو یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گی اور باقی اس کی امپیکٹس کیا ہوں گے اس بریک کے بعد ناظرین حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نان فائلرز کو فائلر بنانا ہے اور فائلر بنانے کے لیے ہم تمام اقتماعات کریں گے ناظرین سے ڈیٹا بھی لیں گے ناظرین ٹیکس کو ڈیڈیکٹ بھی کرے گا اور اس کے بعد نیب جو ہے بیس سال پرانی فائلز بھی کھول سکے گا اور جب ہمارا بھیجا ہوا ٹیکس کا نوٹس جو ہے وہ سرف نہیں کیا جائے گا اس کو پی نہیں کیا جائے گا تو بجلی گیس پانی سب کنیکشن بھی کٹیں گے ہزار پیار روڈ جو مانا بھی ہوگا یہ ساری چیزیں حکومت کہہ رہی ہے بظاہر بڑی اچھی باتیں ہیں آپ نے فائلر بنانا ہے لیکن جب ہم مانیٹری پالیسی کو دیکھتے ہیں تو آپ شرح سود بڑھا دیتے ہیں اس کے نتیجے میں یہاں پر جب اشرا مہتاف صاحب موجود ہیں کاشی فنورس صاحب موجود ہیں عدیل حیدر موجود ہیں عدیل حیدر ابھی بریک پر جانے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ فیصلے برقرار رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک نیا دوفان آئے گا مہنگائی بڑھے گی وہ تو مانیٹری پالیسی ہوگی اب حکومت جو ہے نان فائلر کو فائلر بنانا چاہتی ہے کہ تمام اقدامات اس کے لیے یہ درست ہیں کہ نہیں ہیں بلکل بنانا چاہیے گورنمنٹ کی انکم کے لیے گورنمنٹ کی آمدنی کے لیے نان فائلرز کو اس وقت پاکستان میں جو سمجھیں آپ کی جو افیکٹیو فائلرز ہیں وہ تقریباً دس لاکھ ہیں باقی کچھ بی ٹی ایل فائل کر رہے ہیں کچھ زیرو کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں پاکستان دس لاکھ بندہ آلموسٹ فائلر ہے تو اس بیس کو اوپر جانا چاہیے لازم جانا چاہیے اس کے لیے اقدامات بلکل ٹھیک ہے تاجر کیوں اس پہ ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں تاجر ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں فائلر بھی آتا ہے اس میں نان فائلر بھی آتا ہے ٹھیک ہے آپ نیاب کے پاس کیا اختیارات ہے نیاب کی کیا جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی بندے کی اسیسمنٹ کرے گی نادرا کے پاس کیا جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی بندے کی اسیسمنٹ کرے گی اگر وہ کرے گی تو پھر ایف بی آر کا تو کرداری ختم ہو جاتا ہے نی نادرا پاسує ریٹوا موجود ہے مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ نادرا اپنا ڈیٹا ایف بی آر کے ساتھ شیئر کرتی اب ایف بی آر بھی اپنا نیٹا نادرہ کے ساتھ شیئر کرے گی ابھی ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سوفٹ ویر کا تو آہ کریڈیبلیٹی یہ ہے کہ سولہ ہزار ڈالر پر بگ گیا وہ اور ابھی تک اس پہ تحقیقات کوئی نہیں ہوئی کچھ چیز سامنے نہیں آئی لوگوں کے لاکھوں لوگ ہیں جو اس اس سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں ان کو ان کا ڈیٹا کہاں گیا وہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے فضا جو یہ سب کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ڈیٹا چوری نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ ان کے کہنے کی بات ہے نا یہ تو پتہ ہی نہیں جب ہے ہک ہو گیا تو یہ تو پتہ ہی نہیں پھر اس کے بعد سولہ ہزار ڈالر میں بکتا رہا ہو ٹھیک ہے نا وہ پورا ڈیٹا پوری ویب سیٹھا ہے کوئی ہے نا پورا ڈیٹا حک ہو ہے اب یہ کہہ سولہ ہزار ڈالر پر بکتا رہا اور اب وہ کہاں پہ جا کے کہاں پہ استعمال ہوگا کہاں پہ نہیں ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کاشی صرف کا بھی نکل گیا ہوگا سارا یہ سب کا نکل گیا ہوگا ہمیں کیا پتہ کس پہ نکلا ہوگا کس کا نکلا ہوگا بلکل نون فائلرز کو فائلر میں فائلرز سٹیٹس میں لے کے آنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے مگر بات یہ ہے کہ کسی کا کنیکشن آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیر پاکستان نہیں بات یہ ہے کہ سب سے بات پہلی بات یہ ہے کہ آپ آرڈیننس کیوں لے کے آ رہے ہیں جب اسمبلی موجود ہے اور اگر آپ نے یہ سب سے زیادہ آرڈیننس لانے والی حکومت ہے اور اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور سیریز وائز ان کے آرڈیننسز کو ایک ایک اس میں کوئی ایک سوال ہے کہ عدیل صاحب ایک سوال ہے تین مہینے پاس یہ آرڈیننس لیپس کر جاتا ہے تو یہ تمام اقدام آج جو ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے فارغ ہو جائیں گے یا یہ اسمبلی میں لے کے آئیں گے ایسی کون سی قیامت آگئی تھی کہ ان کو آرڈیننس لے کے آنا پڑا اور بغیر کسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈر کون ہے یہاں پہ اس وقت تاجر طبقہ ہے آپ ایکانومی کے حالات دیکھ لیں اس کے بعد یہ جو قائبر ریٹ بڑھ رہا ہے اس کا منٹری پالیسی کا جو ریٹ بڑھایا ہے انہوں نے قائبر ریٹ انٹرس ریٹ بڑھایا ہے ابھی گورنر صاحب نے یہ اندیہ دیا ہے کہ یہ مزید آگے جائے گا جب مزید آگے جائے گا سولہ روپے آپ کا ڈالر پہلے ہی آپ کا روپیہ پہلے ہی نیچے آگیا ایک ڈالر کے اگینسٹ ٹھیک ہے اس کو آپ نائنٹی بلیون سے آپ ملٹیپلائی کرے وہ کہاں گیا آپ کا ڈیٹ ایک سٹیج یہ آئے گی یہ بیسیکلی آپ کو ٹونٹی تھرڈ پروگرام میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ایک سٹیج یہ آئے گی کہ آپ این ایف سی اوارڈ میں جو صوبوں کو پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے صرف وفاق کا بجٹ رہا جائے گا اور آپ کا ڈیفینس اور آپ کے تمام ادارے کرزوں پہ چل رہے ہوں گے اور جس ملک کا جو دفاع ہے سیکیورٹی ادارے ہیں جو باقی ادارے ہیں جو باقی ادارے ہیں اگر وہ کرزوں پہ چل رہے ہوں گے تو اس کی سینکٹیٹی کیا ہوگی اس کی سورینٹی کیا عدیل صاحب مجھے حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل وقت ہے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اچھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں نجم بھائی کہاں بہتری کی طرف آپ جا رہے ہیں ڈالر آپ کا آپ دیکھیں دو ادار اٹھارہ میں جی ڈی پی ریٹ فائی پوائنٹ ایٹ تھا آج دیکھ لیں کیا ہے ٹھیک ہے ڈالر کہاں پہ تھا اس وقت ایک سو پندرہ رویہ پہ تھا آج ہائیسٹ اس پہ ہے ریٹ پہ ہے ایک سو ستر رویہ کا عالمست ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ کہاں پہ آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں بیروزگاری کی شرعہ بڑھ گئی مہنگائی کی شرعہ بڑھ گئی جو عام طبقہ ہے جو آپ جیسا میرے جیسا طبقہ ہے وہ تو پس رہے کاشی صاحب مجھے ایک چیز میں دوبارہ آتا ہوں کاشی صاحب ایک پروپٹے گھنڈا یہ کیا جا رہا ہے بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے پانچ فیصد سے لے کر پینتیس فیصد تک ایڈوانس انکم ٹیکس لگا دیا بجلی کے بیلوں پر اور لوگ چیخ نے بڑا ظلم کر دیا میں نے شہباز شریف کو دیکھا اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے میں نے بلاول کو دیکھا اس پر بات کرتے ہوئے لیکن جب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے یہ تو نان فائلر پروفیشنلز کے اوپر ہے یہ عام آدمی کے اوپر نہیں ہے عام ڈومیسٹک کنیکشن کے اوپر نہیں ہے تو کیا ہم اس کو میس رپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو بات یہ کہ ویڈنیس کی کمی ہے ہماری بھی اور میں صرف یہاں ایک بات یہ بھی کلیر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے قانون میں بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں لیکن وہ ڈپارٹمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں کرتا آہ ہو سکتا ہے جیسا ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یا ایف 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 کی طرف سے ہماری حکومت کے اوپر یہ پریشر ہو کہ آپ نے اس چیز کو لانا ہے تو آپ کی اگلی جو قسط ہے وہ آپ کے پروو ہوگی دیکھیں یہ ایک پورچن ہو سکتا ہے یہ عدیل صاحب ہی بات کر رہے ہیں کہ آگے آپ کا آگے لیکن یہ صورتحال کیسے پیدا ہو سکتی ہے جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس کولیکشن میں ریکارڈ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں میں تو ایک اپنا اندھیہ دے رہا ہوں کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی انہوں نے دیکھیں ابھی تین مہینے کے لیے یہ ایک چیز اپلائے کر دی ہے اب جہاں تک بات ہے وہ پانچ فیصد سے لے کے پینچس فیصد تک جو بلکل جی وہ پروفیشنلز کے اوپر ہے ایسے پروفیشنلز جس میں اکاؤنٹ بھی آ جاتے ہیں ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں انجینئز بھی آ جاتے ہیں وکیل بھی آ جاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گھرے لو بھی کے اوپر اپنے ان اپنے دفاتر کو چلا رہے ہیں یا اپنے ایکسپنیچز کو کر رہے ہیں اور وہ نون فائلر ہیں دیکھیں مسئلہ اور ضروری نہیں کہ وہ نون فائلر ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جو انکم ہے اس کو مس ریپورٹ کر رہے ہوں اگر آپ کے اگر آپ کے ایکسپنیچز جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں اور آپ کی جو انکم ہے آپ کی جو ریٹرن ہے وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی تو تب بھی آپ کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نون فائلر نہیں اس میں فائلر بھی پھنس رہے ہیں یہ نجن صاحب ایک ایسا محاذ کھولنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں فائلر بھی ان کے سامنے ہوگا اور نون فائلر بھی ان کے سامنے ہوگا ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اپنی توجہ مرکوز رکھتے نون فائلر پہ نون فائلر کو سسٹم میں لے کے آتے ہیں پہلے چیزیں کو ٹھیک کیا جاتا ہے نہ کہ سارے وہ حاضر پہ جنگ شروع کر دی جائے دیکھیں بالکل بات ایسے ہی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کو ہم بار بار کیا کہتے ہیں کہ آپ ایگزسٹنگ فائلر کو عزت دیں اور اس کو پہلے فسلی پیش کر دیں آپ نے تو ایگزسٹنگ دیکھیں اب کون آیا بیچ میں پہلے کون فسے گا وہ ہی فسے گا جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے انکوائری کس کی ہوگی جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے ریپورٹنگ کس کی ہوگی کہ جی اگر آپ چاہے مس ریپورٹ بھی کر رہے ہیں تو سوال کس سے ہوگا جو ریپورٹ کر رہے ہیں اب جو ریپورٹ نہیں کر رہا اس کی باری تو بات میں آئے گی ہم کیا کہتے ہیں یعنی کہ یہ فائلر کے لیے زیادہ مشکل کا پہل آ چاہے گا اس کو تاہر بندے کا تیپر موجود ہے ایسے فائلر کا کیا فائدہ مجھے بتائیں جیسے بھائی نے کہا کہ دس لاکھ لوگ ایکٹیو ٹیکس پہ رہے ہیں اس میں تاہی چھے لاکھ سے زیادہ دوسرے ملادم ہیں سرکاری ملادم ہیں میں وہ ہی کرنے میں ادھر نہیں جانے چاہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اکتیس لاکھ لوگ گوشوارے جمع کرواتے ہیں دس لاکھ ٹیکس دیتے ہیں باقی وہ اکیس لاکھ لوگ کیا وہ ردی دے رہے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا تو کیوں نہ ان کے پیچھے جانا چاہیے میرے کمالی پر ہے کہ اشرف میتاب صاحب اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں میں ٹیکس نہیں کرتا ہوں بھائی میں زیرو کی نہیں کرتا ہوں میں زیرو کی نہیں کرتا ہوں جو چھے لاکھ روپےہ تک انکم کماتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ٹیکس کٹے تو اس نے کرانی ہے اگر اس کا ٹیکس نہیں بھی کرتا میں مجھے بتائیں میری ساٹھ ہزار پیہ سیلری ہے میں اب میرے اکھرا جاز بچوں کے جو ہے کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں ہے مجھے سیلری بھاگ میں دیتے ہیں میرا ٹیکس کار لیتے ہیں تو ان لوگوں کو کیوں نہیں ٹیکس دینا چاہیے کاروپر کر رہے ہیں کاروپر کر رہے ہیں جو کہاں سے تین پلادے بنائیں اس کو کیوں نہیں ٹیکس دینا چاہیے کیا وہ اس نے بنائی تو پھر اسی کارا ہوں تو سب نے تو نہیں بنائے وہ زیرو زیرو ٹیکس فائل کر رہے ہیں تو اسی کی کوئی بات کر رہے ہیں اسی کو ہی سائیں گے اسی کو سلاحہ لوگوں کے بعد زیرو دے رہے ہیں یا اس میں ایسا حیث ہی نہیں ڈال رہے ہو تو ان کے پیسے دانے چاہیے ہیں ویلکم بیک فرم دبرک نازین بات کر رہے ہیں اس صدارٹی آرڈیننس کے حوالے سے جو آیا ہے اور اس نے تھر تھلی مچا دی اس وقت تاجروں کی تمام تنظیمیں جو ہیں پہلے ایک گروپ تھا اس نے 29 تاریخ کا اعلان کیا پھر دوسرے گروپ نے 27 تاریخ کا اعلان کر دیا ایف بی آر کا گہراہ ہونے جا رہا ہے اس کا امپیکٹ اشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اب ایف بی آر کا گہراہ ہوگا ایک گرمہ گرمی ہوگی سیاسی نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ زیرو نکلے گا کھایا پہ کچھ نہیں گلاس توڑا وہ دعا نہیں یہ چاہ رہا نہیں جو بھی ہے تو پھر حکومت کو پیدا ہے اس کو شور شور ڈالے گے تھوڑا سا دباؤ بڑھے گا پھر کوئی تھوڑی سی رلیف کی مذاکرات کی باتیں ہوں گی مذاکرات ان کے پچھلے تین سال سے ہو رہے ہیں اور یہ مہی پر امید تھے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے ہمیں رلیم مل جائے گا تو کئی ملتا ہوا نظر آیا ان کو شور ڈالے گا اس میں اختلاف اور یہ جو پارٹی ہیں ان کو کیش کرویں گی وہاں ان کے ساتھ بیٹھیں گی یقجیتی بھی کریں گی لیکن ہونا وہی ہے جو آئی ایم ایف نے کرنا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ اتنی کمدور گورنمنٹ ہے کہ اس کے پاس نہ تو ایک سریعت ہے اور یہ جو کچھ ہو رہے یہ آئی ایم ایف کے آپ نے کسی سے پیسے مجھے یہ بتائیں کسی بینک کے ہی لوکل ہم پیسے لینے جائیں کردہ تو شرائط نہیں رکھتا وہ تو یہ بینرل قومی ادارہ ہے جس نے ڈالروں دینے ہوتے ہیں یہ بڑے خوفناک ہیں کاشی صاحب یہ سارے اقدامات کنیکشن کارڈ دیا جائیں گے تھرڈ پارٹی سے کوری کرائی جائے گی فلاں کیا جائے گا ڈھمکان کیا جائے گا اس کے نریجے میں تو انعار کی آئے گی جی بالکل آئے گی لیکن جو آشرف مطاب جیسے کشریف نفس لوگ ہیں وہ ضرور اپنے ریٹرن کو فائل کر دیں گے اور باقی شاید نہ کریں لیکن جو میری ذاتی رائے وہ یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف اور ایف ایف کے کہنے پر یہ ایک سٹیپ لیا گیا ہے اور اگر یہ ہمارے ملک میں یہ سٹیپ لینے میں بہتری ہے تو دیکھیں ہمیں بھی اس کو سپورٹ کرنے میں کوئی حج نہیں ہے اور کہہ تو گورنمنٹ یہی رہی ہے نا دیکھیں تو یہی کہہ رہی ہے کہ ریٹرن فائل کریں اگر نہیں کریں گے تو کونسیکوینسز ہوں گے تو ہم کیوں اپنی عوام سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ ریٹرن فائل کر دیں اگر آپ ریٹرن ہی فائل کر دیں گے تو یہ کونسیکوینسز ہی نہیں ہوں گے یہ کونسیکوینسز ہی نہیں ہوں گے تو ایٹ is very important کہ دیکھیں ابھی بھی ہماری ابھی بھی ٹائم ہے آج بھی 21 تاریخ ہے 37 سپٹیمبر last date ہے میں آپ کے پرگرام کے توسط سے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے تمام لوگ جن کی ریٹرن بنتی ہے ٹیکس بنتا ہے یا ٹیکس نہیں بنتا وہ اپنی ریٹرن کو ضرور فائل کریں گے ہماری قومی ذمہ دار ہے عزیز صاحب ریٹرن کیوں نہ جمع کروائے لوگ بلکل ریٹرن جمع کرانے چاہیے جو بندہ اپنی انکم کما رہا ہے ٹیکسیبل انکم کما رہا ہے پھر یہ صاحب اس پر ریزسٹنس کیسی ہے دیکھیں ریزسٹنس نہیں ہے یہ آرڈیننس ہی آئین کے خلاف ہے ٹیک ہے آپ نیپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ جناب بیس سال کا اسی آرڈیننس میں دے رہے ہیں آپ اختیار بیس سال کا کہ وہ ڈیٹا اٹھا کے تو کسی کو بھی سزا دے دیں آرٹیکل کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل تیرہ کہتا ہے کہ آپ ریٹرسپیکٹیو پنشمنٹ نہیں دے سکتے ٹیک ہے آپ کسی کا بجلی کا کنیکشن کاٹ رہے ہیں ٹیک ہے ایک بندہ ہے ایک بندے کو ٹیکس ڈال دیا گیا نادرہ نے ڈال دیا تو پھر اس کے کنیکشن کار دینے چاہیے وہ بندہ سر ہے ہی نہیں ہے اس دنیا میں نہیں ہے اگر فرض کیا آپ کا گھر ہے آپ نے کسی بندہ سے پرچیز کیا وہ براد چلا گیا فارن چلا گیا وہ نان فائنل ہو گیا ٹیک ہے آپ ٹیکس دے رہے ہیں اچھا اس میں واقعی ایک چیز کلیر کیجئے آپ قرائے پر رہتے ہیں آپ قرائے پر رہتے ہیں ٹیک ہے کسی ٹھیکے دار کے نام پر لگا اگر کسی پرانہ گھر لگے چھ ساتھ ہاتھ بھگ گیا تو وہ پرانہ جو اصل مال لگا اگر وہ نان فائنل ہو گیا تو آگے جو آگے وہ شاہر بھی گیا ہو وہ مر گیا ہو تو نان فائنل ہو گیا اب وہ آپ کا بجلی کا بل کار دیں گے اب اسے پکڑ لے جا کے قبر سے لے گا اس کی ریبٹیڈیٹ آن فائل کرو لے اب اچھا آپ نے اونرشپ چینج کروانے جانی ہے اول تو آپ جب کراہ دار ہے تو آنرشپ چینج کروانے جانی ہے آپ کسی ایڈیلٹی بل کی صحیح ٹھیک ہے مالک کروانے دے گا آپ کو نئی کروانے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ کراہ دار جائیں گے تو وہ بھی سرکاری دار ہے رشوت ہے اس کے بعد چار چار ماہ کا ٹائم ہے وہ پتہ نہیں اتنی لمبی ریکوائرمنٹ دے دیں گے نہیں اس میں پور ایشو ہے جو تمام کراہ دار بجلی کے بل کے اوپر ٹیکس پے کریں گے اور وہ کراہ دار ہیں وہ تو مالک کے خاتے میں چلا گیا فائلر نان فائلر ہر صورت میں نہیں جب آپ بجلی کا بل استعمال کر رہے ہیں کمرشل ٹھیک ہے بل آپ پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا ٹیکس کا افیک بھی لے رہے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ جو مالکان جو لو جو بندہ نان فائلر ہوگا اس کے نام پہ بجلی گیاز کا کنیکشن ہوا تو وہ ہم کارڈ دیں گے ٹھیک ہے یہ آرٹیکل آپ کا سٹیٹ اوئے آپ کا آرٹیکل چودہ اٹھارہ اور پچیس کی خلاف ورزی ہے یہ تو آدیننسی نہیں سٹین کرے گا کچھ سے کچھ کہتے ہیں میں یہاں پر اپنا ذات کی ایکسپیرینس بتاؤں گا آپ سن کیسے بند کر سکتے ہیں جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں پر بل میرے دادا کے نام سے میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے میں لیسکو کے پاس گیا ہوں میں نے کہا میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو چینج کر دیں آپ نام چینج کر دیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک نیا میٹر تو دے سکتے ہیں پر ہم ان کا نام چینج نہیں کر سکتے میں نے کہا بھائی ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے کہا آپ اس کو بند کروا دیں اور نیا میٹر لگوا لیں لیکن دیکھیں لیکن میری ریٹرن میں وہ بجلی کا بل وید ریفرنس نمبر شو ہوتا ہے کل کو کوئی مجھے پوچھنے کے لیے آئے گا تو میں اس کو یہ ضرور بتاؤں گا دیکھیں میرے پاس کوٹس ہیں اور یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اس جو میرے دادا کے نام کا بجلی کا بیلہ ہے وہ میری ریٹرن میں ریفرنس نمبر کے ساتھ شروع ہوتا ہے مگر آپ کے دادا جو ہیں وہ نان فانر ہو چکے ہوئے ہیں سر دیکھیں پرابلمز آئیں گی اور وہ آپ کے دادا تھے اگر آدھرہ کسی سے خریدا نہ ہوتا کیسے آپ کروہ سکتے ہیں تھرڈ پارٹی سے ریکاوری وہ وزیر اخزانہ صاحب کا بیان میں سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ریکاوری کے لیے کسی ایف بی آر کو اپنے انوالو نہیں کروں گا تھریٹ ہو جائے گی آپ اگر تھرڈ پارٹی کے کسی جنسی کو لے جاتے ہیں وہاں پہ تو قانونی اداروں کو کوئی ریکاوری نہیں دے رہا لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے ایف بی آر پہ تو اب تھرڈ پارٹی تو اس کا مطلب بنار کی ہے نا پھر کسی کا بجلی کا بل کارنے جائیں گے وہ کہتے ہیں وہ اگر آپ فرض کیا میرے پاک گھر میں آتا ہے کوئی میں اسے کوئی کہا جناب میں فائلر ہوں وہ کہہ گا نہیں میں نے آپ کا بجلی کا بل کارنے ہیں نہیں ساری وکیل ہونے سے پہلے میں ایک انسان ہوں ٹھیک ہے نا وکیل ہوں میں ایک اس ملک کا ایک شہری ہوں ٹھیک ہے اور قابل قدر ہے میں وکیل جو انسان بھی ہیں ساتھ کیونکہ سارے نہیں ہوتے انسانیت کی قدروں پہ جو ایمان رکھتے ہیں قابل قدر ہے اچھا چھلے ہم ٹیکنیکل بات پہ آتے ہیں کیونکہ میرے بس ٹائم بہت تھوڑا ہے ایک بندہ ہے وہ فائلر ہے وہ قرائدار ہے مالک نون فائلر ہو گیا بجلی کا بل کٹھنے آگیا بھائی اس قرائدار کا کیا کہ سورہ جو بل دیتا ہے کلے جارے یہ بڑی جب لوگ مہنگائی سے بیروزگاری سے تانگ ہے تو وہ کیا کریں گے نون فائلر کو سسٹم میں لے کے آنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے لیے ان کو چاہیے جو انسپیکٹر ان کے ہیں ان کو ٹارگٹ دے مہینے کا کہ آپ نے ہر مہینے سر میری ارسول نے یہ ایک دو تین سال میں یہ سارا دیڑھ کروڑ کہہ رہے ہیں دو کروڑ بندہ ان کے پاس سٹیٹس پہ آ جائے گا جس نے ہزار سیسی کی گاڑی بھی ہے جس نے ہزار سیسی کی گاڑی بھی ہے جس نے دو یا بھی ٹریبل کر لیا پتہ چالیا کہ انسپیکٹر کو دپارمنٹ کے اندر بٹھا دیا اس کو ٹارگٹ دیں اس کو کہیں مہینے کا پانچ سو آپ سے بندہ مجھے نیا ٹیکس فائلر بک مجھے چاہیے ہر کمیشنر اپنے اپنے اس کی زون کے اندر جتنے بھی یونٹ آتے ہیں ان کو انسپیکٹرز کو ٹارگٹ دیں کہ مجھے پانچ سو بندہ چاہیے وہ کتنے بندوں کو اگور کر لے گا اس میں مہینے کا پانچ سو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو آرڈیننس ہے یہ تو سارا حقیقت حریف ایک چوچو کا مرپا ہے وہاں پہ جا کے وہ بزنس کو اسیس بھی کر لے گا اس کا کوانٹم بزنس بھی اسیس کر لے گا وہ اس کی رپورٹ بنا کے دے گا کہ جناب اس کے بزنس کا والیم یہ ہے اس کو اس کے مطابق اسیس کیا جائے ساہی اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں سب سے پہلے جو ڈیٹا ان کے پاس ہے ہمارے پاس ڈیر کروڑ کا ڈیٹا ہے آپ اس ڈیر کروڑ کے ڈیٹا کو انیلائز کر لیں اس کے بعد یہ جتنے ہوتے ہیں 236 کی کا ڈیٹا ان کے پاس پڑا ہوگا ہے گاڑیوں کی 233 بھی کا ڈیٹا ان کے پاس پڑا ہوگا ہے اس کو مجھے یہ بتائیں کتنی سیزمنٹیں کی ہیں اس کے اوپرے بلک سے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے میں اس کو کلوز کر دیں پرگرام کو سکھ پراپر ڈیٹ سیکٹر میں ہے آپ کی ایف بی ایوی کچھ اور کہتی ہے فیر مارکٹ ویلی ایوی کچھ اور کہتی ہے اور وہ اس میں شاملی نہیں ہے وہ اس پورے آڈینس میں شامل نہیں ہے تو بلیک بلیک منی پوائی نہیں ہے عدیل حیث صاحب آپ کا بہت شکریہ عدیل حیث صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین یہ جو تمام آڈینس ہے یہ سارا چچو کا مربع ہے اس کے نتیجے میں بڑا کیا آس پیدا ہونا اگر اس پر عمل کر لیا گیا اگرچہ حکومت اپنے قوانین پر عمل کرانے کی اہلیت نہیں رکھتی لیکن اگر اس پر عمل کیا گیا تو قرائداروں کی بجلیاں کر جانی ہیں گیس کر جانی ہیں یہاں پر تھرڈ پارٹی کے نام پر وہ تماشی لگنے ہیں کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا اور اس سے پہلے اس سے پہلے یہ جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ حکومت کو بتائیں گی اور تاجروں سے لڑکے کوئی حکومت جیتی نہیں ہے میں یہ پھر کہوں گا جیسے پروگرام کے آغاز میں ہمارے پینلس نے کہا تھا کہ آپ اسٹ انڈیا کمپنی نہیں ہیں اب جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں بحث کریں آئینی اور قانونی طور پر کریں یہ سب کچھ خلط ہے اور اس کا نتیجہ خلط ہی نکلے گا اللہ حافظ